ایک تی ڈی ایس ہوتا ہے ٹی ایس ایس ٹوٹل سسپینڈل سال یعنی سال یعنی کہ جو پانی میں نظر آ رہے ہوں گے ٹوٹل سسپینڈل سالیڈ جو پانی میں نظر آ رہے ہوں گے جیسے سسپینشن میں نظر آ رہا ہوتا ہے مٹی کے ذرے نظر آ رہتی ہیں ریت کے ذرے نظر آ رہتی ہیں ان کو کیا کہیں گے ٹی ایس ایس ٹوٹل سسپینڈل سال سلام علیکم فرینڈز فرینڈز موسکیلز چینل سے موس انشہداد آپ سے مخاطب ہے فرینڈز آج ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں یہ ویڈیو ریوارس آسموسس سسٹم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ریوارس آسموسس کیا سسٹم ہے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ آسموسس کیا سسٹم ہے آسموسس لوگ کنسٹریشن سے ہائی کنسٹریشن کی طرف جانا اور ریوارس آسموسس کیا سسٹم ہے آسموسس کو الٹا کر دو کیسے ہائی کنسٹریشن سے لوگ کنسٹریشن کی طرف اپلائنگ بائی اپلائنگ اپریشر تھروہ سیمی پرمیابل میمبرین گزرنا پانی کا ریوارس آسموسس سسٹم کلاتا ہے اور کنسٹریشن کیا چیز ہوتی ہے کنسٹریشن جو پانی میں ٹی ڈی ایس ہوتے ہیں ٹوٹل ڈیزارب سالیڈ جس میں میٹرز ہو سکتے ہیں آئنز ہو سکتے ہیں جس میں کیلشیم ایڈ مگنیشیم ہارڈنیس ہو سکتی ہے اس میں آئرن ہوتا ہے سلیکہ ہوتا ہے بہت سے چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ٹوٹل ڈیزارب سالیڈ کنسٹریشن آف وارٹر تو آسموسس سسٹم میں میں نے بتایا تھا کہ لوگ کنسٹریشن سے ہائی کنسٹریشن کی طرف جانا اور ریوارس آسموسس میں بتایا تھا کہ ہائی کنسٹریشن سے لوگ کنسٹریشن کی طرف بائی اپلائنگا پریشر جانا پانی کا تو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ پانی کون کون سے پراسس سے گزرتا ہے کون آرو پلانٹ کے کون کون سے حصے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں اور پانی اس میں سے گزرتا ہے تو کیا عمل اس پہ ہوتا ہے تو بہت ہی اچھی ویڈیو امپورٹنٹ ویڈیو انہیں جا رہی ہے بہت ہی آسان ویڈیو انہیں جا رہی ہے تو ویڈیو کے ساتھ جڑتے ہیں تو جلدی سے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف جی دوستو تو ہم اپنے ٹوپک کی طرف آگئے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے شوہ رہی ہے یہ فلو شیٹ ڈائیگرام ہے آرو پلانٹ کی ریورس آسموسس سسٹم کی فلو شیٹ ڈائیگرام ہے جس میں سارے پارٹس شوہ کی ہوئے ہیں کہ کون کون سے اسے سے پانی گزرتا ہے اور کیا کیا فنکشن ہوتا ہے میں ابھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے راوٹر راوٹر ہم کسی بھی جگہ سے لے سکتے ہیں ریور سے لے سکتے ہیں ریور سے لے سکتے ہیں سی وارٹر لے سکتے ہیں کوئی بھی وارٹر ویل وارٹر لے سکتے ہیں کنال وارٹر لے سکتے ہیں کوئی سی بھلا یہ راوٹر ٹینک ہے راوٹر ٹینک میں جب پانی آ جاتا ہے تو اس کی ہم کیمسٹری چک کر لیتے ہیں فارزمپل اگر ادھر ہمارے پاس ٹی ڈی ایس آ رہے ہیں سات سو ٹی ڈی ایس اور پی ایچ ہمارے پاس آ رہی ہے سیون پائنٹ فائف فارزمپل کوئی بھی کوئی سی والا وارٹر ہے جس کی سات سو ٹی ڈی ایس ہیں اور پی ایس سیون پائنٹ فائف ہے اب اس کی کنسٹریشن ہائی ہے یہ ڈرنک ایبل بھی نہیں ہے اور انڈسٹری میں یوز کرنے کے قابل بھی نہیں ہے تو اس کو ہم یا تو ڈرنک ایبل بنائیں گے یا انڈسٹری میں یوز کرنے کے لیے قابل بنائیں گے تو ابھی جو ہم اس کی لور ٹی ڈی ایس لور کنسٹریشن لے کے جائیں گے ریواز آسمو سے کیا سسٹم ہے کہ ہائی کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف لے کے جانا تو ٹینک میں ہم نے کے مصری چیک کر لی سات سو ٹی ڈی ایس ہیں اور سیون پائنٹ فائف پی ایچ ہے اس سے آگے فیڈ وارٹر پانپ لگا ہوتا ہے جو کہ راہ وارٹر ٹینک سے پانی کو اٹھاتا ہے آگے سسٹم میں بیجتا ہے سسٹم میں سب سے پہلے سینڈ فیلٹر لگا ہوتا ہے یہ سینڈ فیلٹر سینڈ فیلٹر کیا کرتا ہے یہ سکرین فیلٹریشن کرتا ہے سکرین فیلٹریشن کس طرح اگر پانی میں کوئی ٹی ایس ایس آ رہا ہو پانی میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹی ایس ایس ہوتا ہے ایک ٹی ڈی ایس ہوتا ہے ٹی ایس ایس ٹوٹو سسپینڈل سال یعنی سال یعنی کہ جو پانی میں نظر آ رہے ہوں گے ٹوٹو سسپینڈل سالیڈ جو پانی میں نظر آ رہے ہوں گے جیسے سسپنشن میں نظر آ رہا ہوتا ہے مٹی کے ذرے نظر آ رہا ہوتا ہے ریت کے ذرے نظر آ رہا ہوتا ہوں ان کو کہہ گئے گے ٹی ایس ایس توٹر سسپنڈر سirst تو وہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم سینڈ فلٹر جوز کرتے ہیں سینڈ فلٹر کے اندر کیا ہوتا ہے اس کی اندر سلیکہ سینڈ ہوتی ہے انترسائٹ ہوتی ہے گریول ہوتی ہیں ریت ہوتی ہے یعنی کہ اس کا بیڈ بنا ہوتا ہے اوپر نیچے بیڈ بنا ہوتا ہے جب اس میں سے پانی گزرتا ہے تو جتنے بھی اس میں مٹی کے ذرے آ رہے ہوتے ہیں ریت کے ذرے آ رہے ہوتے ہیں سلٹ ہوتا ہے گریٹ ہوتا ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ریموو کر دیتا ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو ریموو کر دیتا ہے اور اس میں سے جب گزرتا ہے پانی تو 20 مائکرون 20 مائکرون کی فیلٹریشن ہو جاتی ہے یعنی کہ ہمارے پانی میں جتنا گدلہ پانا ہوگا 20 مائکرون تک یہ فیلٹریشن کر دیتا ہے اس سے آگے سسٹم میں یہ پھینکے گا یہ فیڈ وارٹر پمپ پریشر کے ساتھ بھیجتا رہتا ہے پہلے سینڈ فیلٹر میں جائے گا پھر یہ کاربن فیلٹر ایکٹیویٹڈ کاربن ایکٹیویٹڈ کاربن ایکٹیویٹڈ کاربن فیلٹر میں آئے گا تو اس فیلٹر میں ایکٹیویٹڈ کاربن ہوتی ہے ایکٹیویٹڈ کاربن کیا فنکشن کرتی ہے وہ پانی میں جتنا ٹیسٹ اور اڈر آتا ہے اس کو ریموو کر دیتی ہے یعنی اس کے ذائقے کو اور کلر کو ریموو کر دے گی کسی بھی چیز کا ذائقہ آئے گا اس کو ریموو کر دے گی اور کلر جس جونس والے بھی کلر ہوگا وائٹ ہوگا گری ہوگا جیسے بھی پانی کا کلر ہوتا ہے کسی چیز کے ملنے سے تو اس کو ریموو کر دیا جائے گا اس کے بعد آگے جب سسٹم میں بیجے گا پانی تو آگے انہابیٹر ڈوز اس کو انٹی سکیلن ڈوز بھی کہتے ہیں اس میں انٹی سکیل ڈوز کیا جاتا ہے انٹی سکیل اس لیے ڈوز کیا جاتا ہے کہ ہمارا کیلشیم اور میگنیشیم کا جو رییکشن ہے وہ ڈیلے ہو جائے جو جب میمبرین میں آتا ہے پانی تو اس کی رییکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے انٹی سکیل ڈوز کیا جاتا ہے تاکہ میمبرین کی سطح پہ کیلشیم اور میگنیشیم کی جو تیہ جمتی ہے وہ نہ جمیں تو یہ بلینڈ آف کیمیکل ہوتا ہے انٹی سکیلن جو کہ اس کو انٹی سکیل کر دیتا ہے انٹی سکیل یعنی سکیلنگ کی اولٹ اس سے آگے یہ پریسیشن فلٹر یعنی کہ اس کو ہم کاٹریج فلٹر بھی بول سکتے ہیں یہ کاٹریج فلٹر ہوتا ہے یہ دس مائی کرون کا ہوتا ہے پانچ کا بھی ہو سکتا ہے تو جب ٹوانٹی مائی کرون میں ٹوانٹی مائی کرون تک کی فلٹریشن ہو چکی ہے ہماری سینڈ فلٹر میں اس سے آگے ہم نے مزید اس کو فلٹریشن کرنا ہے تاکہ جو ذرہ ہیں وہ ہماری میمبرین کو نہ لگ سکیں جب میمبرین کو پہنچے گی ہماری جو سلڈ ڈسٹ رسٹ ہے وہ میمبرین کی طرف جائے گی تو اس کی پور سائز کو بند کر دے گی کیونکہ اس کا پور سائز وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ 0.0001 مائی کرون کا ہوتا ہے تو اس کی پور سائز کو بند کر سکتی ہے اس لئے ہم اس میں فلٹریشن کر لیتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ذروں کو بھی فلٹریشن کر سکتے ہیں اس سے آگے ہائی پریشر پامپ لگا ہوتا ہے اس کو ہائی پریشر پامپ کرتے ہیں جو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ریوارسوس موسیس سسٹم میں پریشر اپلائی کیا جاتا ہے میمبرین میں بھیجے گا تو میمبرین میں شیڈز ہوتی ہیں تین قسم کی شیڈز ہوتی ہیں جن میں سے پانی گزرتا ہے اور اس میں پور سائز ہوتا ہے جو کہ 0.0001 مائی کرون کا ہوتا ہے اس میں سے ایچ ٹو او ایچ ٹو او کے جو مالیکیوز ہیں وہ گزر سکتے ہیں باقی جتنے بھی اس میں سینڈ آ رہی ہو اس میں جتنی بھی آئیرن آ رہی ہوگی اس میں جتنی بھی کیلشم میگنیشم آ رہی ہوگی جتنے الکلائنز آ رہے ہوں گے جونسی والی چیزیں وٹر میں آ رہے ہوں گی اس کو ریموو ریجیکٹ میں بھیج دے گا اور جو ایچ ٹو او کے مالیکیوز ہے اس کو پروڈاکٹ میں بھیج دے گا تو اس میں جنا اندر سسٹم لگا ہوتا ہے فرانٹ سے ہماری پروڈاکٹ نکلتی ہے سیڈ سے ہماری ریجیکٹ نکلتی ہے تو یہ آر او سسٹم ریجیکٹ سیڈ سے چلی جائے گی اور جو فرانٹ سے نکلتی ہے وہ پروڈاکٹ نکلتی ہے اس ٹینک میں یہ پروڈاکٹ ٹینک یعنی کہ اس میمبرین سے پاس ہوکے پروڈاکٹ ٹینک میں جب پانی آتا ہے تو اس کے ٹی ڈی ایس جو ہے نا وہ دس رہ جاتے ہیں پندرہ تک رہ جاتے ہیں یعنی کہ سات سو ٹی ڈی ایس سے ہمارا دس سے پندرہ تک ٹی ڈی ایس رہ گیا اور پی ایچ کیونکہ میمبرین میں سے جو کلائنز ہوتے ہیں اس کو بھی ریمووو کر دیا جاتا ہے اس لئے پی ایچ بھی ہماری لو چلی جائے گی پی ایچ فارزمپل ہماری ہو جائے گی سیکس پوائنٹ ایٹ تک ہو جائے گی تو اگر ہم نے پی ایچ کو بڑھانا ہے تو اس میں پی ایچ انکریزر ڈال دیں گے تو یہ پورا سسٹم ہوتا ہے جس میں سے پانی ہائی کنسٹیشن سے داخل کیا جاتا ہے اور لو کنسٹیشن سے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ سسٹم ہے راوٹر میں پانی راوٹر ٹینگ میں لیا جاتا ہے آگے فیڈ وارٹر پانپ اٹھاتا ہے سینڈ فلٹر میں بیجتا ہے سینڈ فلٹر سے فلٹریشن ہوتی ہے پھر کارڈون فلٹر میں بیجتا ہے اس میں ایچ انکر اڈر ریموو ہوتا ہے پھر اس میں کیمیکل ایک ڈوز کیا جاتا ہے تاکہ کیلشمنٹ مگنیشیم کا جو جو سکیلنگ ہے وہ نہ ہو سکے آگے کارٹریج فلٹر ہوتا ہے آئی پریشر پمپ لگا ہوتا ہے آئی پریشر پمپ اس میمبرینز میں بیجے گا میمبرینز سے جب پانی گزر دے گا سپائرل شکل میں گزرتا ہے تو جو پروڈاکٹ ہوتی ہے وہ درمیان میں آ کے سیدھا فرنٹ سے ہم لے لیتے ہیں تو ریجیکٹ ایک سیڈ سے چلا جائے گا سیڈ میں گر جائے گا پیٹ میں گر جائے گا ویسٹ میں گر جائے گا تو یہ ریجیکٹ ہو گیا اور پروڈاکٹ ٹینگ میں ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو وٹر ہوگا لور کنسلٹیشن وٹر ہمارے پاس حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ہے پورا ریورس آسموسس سسٹم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا میری مزید آنے والی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں